جو رومرز اور جو افوائیں بہت زیادہ فیل رہی تھی سوشل میڈیا کے اوپر کہ انٹرنیٹ تو چلنی رہا اور گاجی پر میں پولیس نے حملہ کر دیا ہے اور ساتھ میں ہی کی یہاں پہ کچھ بی جے پی کے گونز گنڈے یہاں پہ لوگوں کے اوپر لاتھیاں پر سارے ہیں اس کے اوپر پلیز آپ بولیے کیا کہنا چاہتے ہیں نہیں وہ بلکل ٹھیک بات تھی قریب دو ہزار سے زیادہ یہاں پہ فورس یہاں پہ تھی اور جب یہاں پہ پولیس کے لوگ اوپر آئے یہاں پہ کہ یہاں وہ ہیں اس کو کھالی کرو پندرہ منٹ میں اور اسی ٹائم پہ بی جے پی کے لوگ نچے دو یہاں کے ویدھائک اور ان کے قریب ساتھ میں چار سو آدمی وہ ہمارے لوگوں کو گالی گلوچ کرنے کا اور لاتھیاں بھاجنی شروع کر دی انہوں نے لب یہ ایک قطع چار یہ ہے پہ پولیس ہم کو پیٹھے ہیں وہ کھالی کروالے پیٹھے ہیں ہم کو گرفتار کر کر لے جائے گرفتار کر رہی ہوگا آپ گرفتار نہیں دے ہوں ہم نے کہا کہ دے دیں گے گرفتار لیکن آپ جمعہ داری ہیں لوگ جو ہمارے لوگ یہاں پہ رہیں گے آپ ان کو سرکسی آپ ان کو کچھ نہیں کرو گے سرکسی رہیں گے کہہ لے نہیں یہ کھالی کرنا پڑے گا کھالی کرنا پڑے گا آپ ان کو سرکسی ان کے گھر تک پہنچاؤ گے یہ کوئی جمعہ دار نہیں لے اور بی جے پی کے لوگوں نے چار سو لوگوں نے نچھے سے شروعات کر دی ہم یہاں پانڈ کا بتا ہے کہ چار سو لوگ نچھے آرے بہت بڑا حجوم ہے اور وہ لاتھیا چلانے شروع کر دی تو جب ہم نے پورا بدلہ کے نہ یہاں سے دھرنا چھوٹیں گے اور نہ ہوں گے اپنے لوگوں پھر کہا کہ جو بھی ہے ویدھائک اور وہ مقابلہ کروں سے چل گئے وہاں پہ چلو پھر بیوان سے لوگ میں بھاگ گئے اور پھر پور نوپس ہے یہ چیتی ساری اس طرح کی بڑھیں ہیں تکہت صاحب آپ کو پولیس بھی ریسٹ کرنے کے لیے پہنچی تھی آپ کے ہاں پولیس پہنچی تھی اور کیسے واپس گئے وہ کیا لوگوں کا ان کی اوپر ریاکشن تھا اور کیا بات میں نے چلو گرفتار ہمیں کرنے تھے ہم گرفتاری دے دھتے گرفتار کر رہے تھے ہمارے ساتھ مہور لوگ بھی بہت تھی جو گرفتاری دینے والے تھے ان کا اطاق ہے دھرنستل کھالی کرنا پڑا گا اور یا تو ویسے جاؤ یا ویسے جاؤ میں یہاں سے ویسے بھگائیں گے تمہیں اور یا ہم کو گرفتاری دے تو رستان یہ کھالی چھوڑ کرتا ہوں ہم نے کہا ہمارے لوگ کی گارنٹی کیا ہے کہ یہ سرکسٹ جائیں گے لیکن انہوں تو چار سو آدمی آتے ہیں پانچ سو چھ سو آدمی پچھلی سائیڈ میں تھے جو یہ کلونی ہیں اس میں سے بلا کے کہ ان کا سمان نوٹنا مارنا پیٹنا لب ہجاروں آدمی اس کے چاروں طرف لگائے تھے انہوں میں اس طرح سے یہاں پہ ہیں اگر ہم یہاں سے چلے جائیں گے تو یہ تو بہت براہ آل کریں گے پولیس بھی کریں گے ان کا وہ بھی کریں گا جو ہمارے بجرگوار ہیں جو اترا کھنڈ اور اتر پردیش سے یہاں پہ آ رہے ہیں وہ یہاں سے سرکشت کیسے جائیں گے اُس ٹائم کا وہ تھا ایک بات یہ پوچھنا جاتا ہوں کہ آپ یہ سارا گٹنا کرم دیکھتے ہوئے بھارت کے کسانوں کو کیا سندیش دینا چاہتے ہیں اب کسانوں کا یہ سندیش ہے کہ اب سڑکوں پر نکلنا پڑا گا اپنے جاتی دھرم پارٹی جو لوگ بھی کھتی کسانی اور گاؤں کے لوگ کام کرتے ہیں ان کو سب کو نکلنا پڑا گا اور یہ جو ایشو ہیں ہمارے تین بل اور اور جو ایشو ہیں ایم ایس پی کا سوال ہے ان کو بھارت سرکار سے ہم کو لینے پڑیں گے ہم کو اپنے دھرنے اور مجبوط کرنے پڑیں گے اور یہاں پہ پکے مکان بنانے پڑیں گے ہم کو پکے واسروم بنانے پڑیں گے ہم کل یہاں پہ گاجی پوروڈر پہ کل ایک پانی کا جو سمر سے بھی لے اس کو یہاں پہ لگائیں گے اپنے جنرنیٹر بجلی سا اس کو چلائیں گے پون اپ شاہب ہم کو پیچھا نہیں ہٹنا جب تک ہماری بات نہیں ہوگی اپنے جو مور سے بندی اس کو پکی کرنے پڑے گی تکیت صاحب اندولن کی آگے کی رن نیتی کیا رہے گی آگے کی رن نیتی یہ رہے گی سرکار اگر ہمارے سے بات کرے گی سرکار صاحب جو 26 کی سرکار کی جو ساجش تھی اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ ایک بڑی ساجش تھی اور جس کے نے وہ ساجش رچی اس کا سب کو پتا ہے دیپسندو کون ہے اس کا سب کو پتا ہے اور جو ایک سکھ قوم کو بدنام کرنے کی ایک بڑی ساجش رچی گئی تھی اس سے تو برباد ہو گیا تھا سکھ سماج پورا پنجاب تو وہ پرلے والے کی ہوئے گے وہ آج والے گھٹنا کرم سے وہ پون نوپ سے دھولا گی اور ہم سماج کے سامنے یہ بتائیں گے کہ یہ پون نوپ سے بے قصور لوگ ہیں اور قصور کرنے والے کو خلاب سجا ہو اس کے خلاب قانون ہی کار رہا ہی جو اس کے آگے ٹکیت سب کسانوں کو کسانوں کو آپ کیا ہوا کرنا چاہو گے آگے کسان آوان ہے جو یہاں پہ آ سکتا ہے کسی درنے میں آ سکتا ہے وہاں پہ آوے اپنا سمان ممان لے کھاوے سب ٹیکٹر اس کے اوپر ٹین ٹوینٹ سب لگا ہے اور جو وہاں نہیں آ سکتا تو اپنے جلو میں لوگ بٹھے ہم کو جلو سے بھی پریسر بڑھانا پڑھے گا کہت صاحب ایک جو پولیس نے ایف آئی آرز درج کری ہے ہمارے کسان نتاؤں کے اوپر اور اس پہ یہ بھی ہے کہ سب سے زیادہ یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ انہوں نے غلط ایف آئی آر درج کری ہیں کیونکہ سان نیتاؤں کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے پھر بھی انہوں نے مورچے کو فیل کرنے کی شاجش کے تحت نیرے یہ ہوتا ہے جب بھی کسی آنڈون کو فیل کرنا ہو نیتاؤں کی خلاب مقدم کرو ان کو مقدم موجودہ دو اور جو میں نیسو ہے اس سے اس کو اٹھا دے لاسٹ میٹ کیت صاحب آپ کچھ آہ نویدن کرنا چاہتی ہیں کسی کو میرا نوجوانوں سے یہ اپیل ہے کہ وہ آنڈون کو سکھ ہیں اور سانتی پونٹ طریقے سے آنڈون میں حصہ